بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں ہوں آپ کے ساتھ نیو ٹپک کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکرس کرتے ہیں کہ how to apply for rechecking matric second annual examination 2022 تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 13 دسمبر 2022 کو matric second annual examination 2022 کا result out ہوا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت بہت سارے students اپنے results یا کسی subjects کے mark سے satisfy نہیں ہوتے تو انہیں نہیں پتا کہ کس طرح rechecking کے لیے apply کرتے ہیں کیا طرقہ کار ہے فیس کتنی ہے اور schedule کے date کے ہے تو اس کے بارے میں discuss کرتے ہیں اور practically آپ کو کر کے دکھاتے ہیں کہ اب rechecking کے لیے کس طرح apply کرتے ہیں تو آئیں start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے google open کرنا ہے google open کرتے ہی یا آپ نے یہاں پہ لکھیں گے birc dg khan dg khan لکھنے کے بعد enter کیجئے گا enter جیسے ہی کریں گے first off پہلے پہلے لینک ہے base dg khan اس کو click کیجئے گا تو board کی website open ہو گئی ہے اس کو track front page ہے اس کو track کرتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے نیچے کی طرف جیسے ہی آئیں گے left end پہ first box ہے result of src second annual examination 2022 advice اس پہ click دیجئے گا click کرتے ہی ایک new box dialog box open ہے enter your roll number تو for example ایک roll number میں insert کرتا ہوں insert کرنے کے بعد enter کر دیجئے گا تو آپ کا result ڈسپلی ہو جائے گا ڈسپلی ہونے کے بعد نیچے دیکھتے ہی گے apply for rechecking تو یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے click کرتے ہی آپ کو یہ ڈسپلی کرے گا ڈسپلی میں دیکھیں گے آپ کے english chemistry bio جس سبجیکٹ سے آپ سے یا جس سبجیکٹ کے mark سے آپ satisfy نہیں ہیں اس کو آپ check کر سکتے ہیں check box ہے تینوں میں کرانے چاہتے ہیں تو تینوں کو check کر دیں گے کسی ایک یا دو کو کرانے چاہتے ہیں باقیوں کو uncheck کر دیجئے گا بے شک تو اس کو ہم نے english کو check کیا ہے کہ english کی ہم rechecking کرنا چاہتے ہیں جس اس کو click کر کے چھوڑ دیں next ہے enter your mobile number for example میں contact number دیتا ہوں نیچے ہی tab ہے submit your application اس پہ click کرتے ہی click here to download rechecking form اس پہ بھی click کرتے ہی یہ آپ کا rechecking form ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے تو rechecking form یہ دیکھیں یہ open ہو گیا یہ ہمارا rechecking form complete ہو گیا اس میں form number ہے role number آپ کو mention کر رہا ہے mobile number جو آپ نے insert کیا تھا name ہے father name ہے اور وہ subject english جس پہ ہم نے apply کیا تھا یہ ہمارا rechecking form ہو گیا اور یہ دو پیجز پہ مشتمل ہیں second page ہمارا چلان form ہے یہ 1100 روپے فیس ہے per subject 1000 فیس ہے 100 فارم کے فیس ہوتی ہے تو جتنے subject آپ select کرتے جائیں گے 1000 کے حصاف سے اگر تین subject ہم کرتے ہیں تو 3100 روپے 30000 روپے فارم کے 3100 روپے فیس بنے گی لیکن ہم نے ایک subject choose کیا ہے english تو اس کے فیس ہمارے 1100 روپے بنتی ہے تو یہ کیجئے گا فاسٹ فارم پہ یہ دیکھیں سامنے سٹوئرنٹ نے اپنے signature کرنے ہیں یہاں پر signature کرنے کے بعد second form یہ آپ نے کسی بھی HBL میں چلان سامنٹ کرائیں گے فیس کے ساتھ بینک ایک copy آپ کو دے گی اس copy کو آپ نے اس فارم کے back side پہ گم کے ساتھ چسپا کرنا ہے چسپا کرنے کے بعد آپ ایوکیشن بورڈی جی خان کے سکریسی برانچ میں اس کو سامنٹ کرا دیجئے گا سامنٹ کرانے کے بعد وہ آپ کو ایک ڈیری نمبر دیں گے اس ڈیری نمبر کو آپ نے سیف رکھنا ہے اور اس کے کچھ پروسس کے بعد آپ کو بورڈ کی طرف سے ایک ایس ایم ایس موبائل پر بھیجا جائے گا اس ایس ایم ایس میں آپ کو ڈیٹ ٹائم چیزیں منشن ہوں گی کہ آپ نے کس ڈیٹ اور کس ٹائم میں بورڈ آفیس تشریف لانا ہے اس ڈیٹ کو آپ بورڈ میں تشریف لائیں گے وہاں آپ کو آپ کی copy جتنی copy آپ نے اپلائی کی ہے وہ copy آپ کو دی جائیں گی اس copy کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا رائٹنگ آپ کی ہے اس سے یہ ہوگی کہ واقعی آپ کو کنفرم ہو جائے گا یہ copy میرے ہی ہے میرے ہی ہے ہینڈ رائٹنگ ہے تو اس میں آپ نے question wise سارے calculate کرنے ہیں question wise calculate کرنے کے بعد total بھی calculate کریں گے اس میں اگر کسی قسم کا ابحام accounting میں کوئی issue ہے ٹھیک ہے وہ آپ point out کیجے گا اگر آپ کے number بڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کے mark سے بڑھ جائیں گے تو آج کا ہمارا یہ topic تھا انشاءاللہ next topic کے ساتھ حاضر ہوں گا تو تب تک کے لئے اپنا خیال کیجئے گا اللہ حافظ